بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دونوں خبروں کی تفصیلات سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹائم اور تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ناظرین پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر کی سنی گئی ہے آئی جی پنجاب نے صوبے بھر میں تائنا سب انسپیکٹر کا اپ ڈیٹ ریکارڈ طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی پی اچ پی پنجاب نے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے افسران اور اہلکاروں کا سپیشل الانس بن کر کے نیا لاؤ اینڈ آرڈر الانس کی مد میں پیسے جاری کرنے کے لیے آڈیٹر جنرل پنجاب کو مراسلہ بھجوا دیا ہے پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پترکی کے لیے پرموشن بورڈ کا اجلاس آئندہ ماہ ہونے کا امکان ہے آئی جی پنجاب فیصل شہکار کے حکم پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون پنجاب سید خورم علی شاہ نے سی سی پی او لاہور تمام آر پی اوز اور کمانڈنٹ پولیس کالج سہالہ کو مراسلہ بھجوا دیا ہے کہ سب انسپیکٹر کا اپ ڈیٹڈ ریکارڈ مکمل کر کے متعلقہ عملہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون پنجاب کے باس مرحلہ وار پیشوں ملتان سرگھوڈا سہالہ پولیس کالج اور شیخ پورا ریجن کا متعلقہ عملہ سب انسپیکٹر کا ریکارڈ لے کر آج پیش ہوگا گجرانوالہ فیصل آباد اور ساہی وال ریجن کا متعلقہ عملہ ریکارڈ سمیت کل پیش ہوگا کیپٹل سٹی لاہور بہاولپور اور ڈی جی خان ریجن کا عملہ جمعہ کے روز جبکہ راولپنڈی ریجن کا عملہ ہفتہ کے روز سی سی پیو لاہور کے بعد ریکارڈ سمیت پیش ہوگا خفیہ کارکردگی رپورٹس شوکاز نوٹس انٹی کرپشن کیس سمیت دیگر تمام فائل ہونے والی سزاؤں کی اپ ڈیشن پر پرفارما سمیت پیش کی جائے گی اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب پی ایچ پی پنجاب نے پنجاب ہائی وی پٹرولنگ پولیس کے افسران اور اہلکاروں کا سپیشل الانس بند کر کے نیا لاو اینڈ آرڈر الانس کی مد میں پیسے جاری کرنے کے لیے آڈیٹر جنرل پنجاب کو مراسلہ بجوا دیا ہے ایجی پنجاب کو درخواست کی گئی ہے کہ پی ایچ پی کے افسران اور ملازمین کی تنخواہوں میں آئندہ ماہ سپیشل الانس ختم کر کے لاو اینڈ آرڈر الانس شامل کر کے تنخواہ جاری کی جائے ناصرین یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ